الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل وعليه اما آباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتسیموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم العمین رب شرح لی صدری ویسدلی امری وحلل اقدتم من لسانیف کہو قولی رب زدنی علماً رب زدنی علماً رب زدنی علماً سب سے پہلے میں صدر مجلس استاذ العلاماء حضرت علاماء مولانا سید جواد حسین نکوی صاحب آپ کو اس سرزمین سندھ میں اس کامیاب کانفرنس پر دلی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہو اور آپ کے بعد آپ کے تمام رفاقہ منتظمین اور خصوصاً اہلیان سندھ نواب شاہ کے غیور مسلمانوں کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے سرزمین سندھ پر یہ وحدت امت کانفرنس و یک جہتی فلسطین کا ایک شاندار اجتماع منقد کر کے ایک تاریخ رکم کر دی پچھلے چند دن پہلے یا چند ماہ پہلے کہلیں الیکشن گزرے ہیں اور آج بھی زمنی الیکشن ہے لیکن آج کا یہ جمع غفیر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ لوگ جو اپنی تھاٹھ باڑ کے لیے گروں سے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر لے کر آتے ہیں وہ بھی اتنا مجمع اکٹھا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہوں گے جتنا مجمع آج یہاں پر صرف آغا سید جواد حسین نقوی کی زیارت کرنے کے لیے آئیہ جمع اور اس کے بعد آج کا یہ خوبصورت اجتماع جو وحدت امت و یک جہتی فلسطین کانفرنس ہے اور قبلہ آغا سید جواد حسین نقوی صاحب نے ان دونوں موضوعات کو جمع اس لیے کیا کہ یک جہتی فلسطین کے لیے پہلے وحدت امت ہونا ضروری یہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے لوگوں یاد رکھو اگر اپنے اپنے مسلک کی دور میں لگے رہو گے اگر اپنے اپنے مسلک کے پرچار میں لگے رہو گے تو آپ کبھی بھی ان فلسطین کے مظلوم بہنبائیوں کے لیے نہ تو کچھ کر سکتے ہیں نہ ان کے لیے اقدام اٹھا سکتے ہیں جب تک آپ کا اپنے اندر اتحاد نہیں ہوگا اور مجھے یہاں پر میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ میں جب یہاں پر آ رہا تھا کسی نے مجھے کہا کہ آگا سید جواد حسین نکوی صاحب نے پورے پاکستان سے تمام مسالک کے جید علماء کو اکٹھا کیا ہے میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی میں یہ سمجھتا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ آگا سید جواد حسین نکوی کو یہاں پر سنیوں کی ضرورت نہیں ہے آگا سید جواد حسین نکوی کو یہاں پر دیوبندیوں کی ضرورت نہیں ہے آگا سید جواد حسین نکوی کو یہاں پر اہل حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ یک جہتی فلسطین کے لیے نہ تو سنی ہونا ضروری ہے نہ دیوبندی ہونا ضروری ہے نہ اہل حدیث ہونا ضروری ہے میرا اپنا سلسلہ چشتیاں سے تعلق ہے میں اپنے سلسلے کی بات کروں تو یک جہتی فلسطین میں آنے کے لیے چشتی ہونا ضروری نہیں اگر آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہو کیونکہ سندھ کی سرزمین پر میں آیا بھی پہلی مرتبہ ہوں یہ خطاب بھی پہلی مرتبہ ہے اگر میری بات سمجھ نہ آئے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں بات اپنی مکمل کرتا چلوں کہ آگا سید جواد حسین نکوی صاحب کا منشور یہ ہے آپ کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں آؤ آؤ ان مظلوم فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے اکٹھے ہو جاؤ لیکن یاد رکھو ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے اکٹھے ہونے کے لیے نہ چشتی ہونا ضروری ہے نہ سہروردی ہونا ضروری ہے گولڑا شریف کی نمائندگی موجود ہے نہ گولڑوی ہونا ضروری ہے نہ جلالی ہونا ضروری ہے بلکہ ہر مسلک میں ہونے کے باوجود حلالی ہونا ضروری ہے حلالی ہونا ضروری ہے میں جب لاہور سے چلا تو راستے کے اندر میں نے اپنے موبائل میں ایک میسیج پڑا وہ ہمارے لاہور میں ایک مرکز ہے انہوں نے میسیج کیا کہ دعایاں تقریب ہو رہی ہیں آپ اپنے ساتھ گیارہ لوگوں کو ساتھ لے کے آئیں ان کے آنے کی وجہ سے آپ کی بھی دعا قبول ہوگی میں نے دل میں خیال کیا کہ وہ اپنے مقصد کے لیے گیارہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ گیارہ لوگوں کو ساتھ لے کے آئیں میں نے کہا لاہور سے میں اکیلا جا رہا ہوں کیا ہی بہتر ہوتا میں لاہور سے گیارہ لوگوں کو ساتھ لے کے سندھ جاتا لیکن الحمدللہ اسی اپنے سفر کے اندر میں نے اپنے سندھ کے دوستوں کو تلاش کرنا شروع کیا سندھ میں جو لوگ موجود تھے یہاں پر اسی حال کے اندر آغا صاحب جناب پیر مفتی مسعود احمد قادری صاحب دربارِ علیہ محمدیہ قادریہ شریف آپ شکار پر سے اپنے وفت کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور ان کے ساتھ جناب پیر توقیر احمد سرہندی صاحب آپ مرکزی رہنما ہیں مشایخ اتحاد گونسل پاکستان کے آپ بھی الحمدللہ اپنے وفت کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور مجھ سے یہ کہنے لگے چشتی صاحب آئیں گے ضرور آئیں گے لیکن آپ سے وعدہ یہ ہے کہ آپ ہمیں نہ سٹیج پہ بلائیں گے نہ لوگوں کو سامنے ہمیں متعارف کروائیں گے میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ سب ہمارے دیکھے بالے ہیں جاننے والے ہیں آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ یا عرش پہ بیٹھا رب ہمیں دیکھ لے یا اس کا کملی والا محمد مصطفیٰ ہمارے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں آخر میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر تمام لوگ فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور وہ لوگ ہار بندہ یہ چیز جاد رکھے کہ دنیا کا سب سے بڑا جو دہشتگرد ہے اس کا نام امریکہ ہے دنیا کا سب سے بڑا دہشتگرد اس کا نام امریکہ ہے اور اس کی ناجائز اولاد کا نام اسرائیل ہے مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد لبائی کا یاد سا لبائی کا یاد سا یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا ہے یہ ملک جن کی جس ملک کی بنیاد کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ہے یہ ملک کوئی کمزور ملک نہیں ہے اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے نہ یہ ملک کمزور ہے ہاں یہاں پہ کچھ ایسے لوگ حکمران بن بیٹھے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے جن کا ایمان کمزور ہے اگر میں یہ کہوں کہ شاید وہ امریکہ کے کسی مطالبے پر کسی حمایت پر کسی وعد و نصیت پر خموشی اختیار کر رکھے ہیں لیکن اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت کرنی ہے اور میں قربان کہا ہوں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایران کو کہ اس نے اسرائیل کو بتا دیا کہ تم اپنے آپ کو ناقابل تسخیر کہتے ہو اگر ہم چاہے اور یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے مسلمان کٹھے ہو جائیں تو تمہیں ایک دن میں اس حساسی سے برخواست کر سکتے ہیں ملیہ میٹ کر سکتے ہیں تباہ و برباد کر سکتے ہیں لیکن خدا رہا ہمارے وہ حکمران جو اسلامی حکمران ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کو کہتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں یہاں پر میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ عید کے دنوں میں ٹی وی پر عید کے دنوں میں ٹی وی پر ایک میں تفسرہ سن رہا تھا اس میں ایک طرف پاکستانی صحافی تھے دوسری طرف فلسطین کے صحافی بیٹھے ہوئے تھے تو فلسطین کے صحافی نے کہا حضرت آپ کی خبروں میں چلیے رہا ہے کہ بچوں کو کپڑوں کے ساتھ میچنگ چوڑیاں نہیں مل رہے بچوں کو کپڑوں کے ساتھ بچیوں کو کپڑوں کے ساتھ میچنگ چوڑیاں نہیں مل رہی لیکن حضرت ہمیں یہاں پر اپنے بچوں کے ہاتھ نہیں مل رہے ہمیں اپنے بچوں کے بازو نہیں مل رہے ہم اپنے بچوں کے لو تھڑے تلاش کر رہے ہیں اور خدا کی قسم میری آنکھوں سے وہ آنسو جاری ہو گئے کہ بلکل ایسا ہے ہم اس وقت بلکل پتہ نہیں ایمان کی کس کیفیت پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں عید کے دنوں میں نہ فلسطین یاد رہا نہ ہمیں خوشی کے موقع پر مظلوم بھائی یاد رہے نہ مظلوم بہنیں یاد رہی نہ مظلوم بچے یاد رہے آخر میں میں جناب آغا سید جواد حسین نکوی صاحب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ آج کے دن تک جب سے یہ تحریک شروع ہوئی ہے شروع میں بڑی تحریکیں چلیں بڑی ریلیاں ہوئیں بڑے اجتماعات ہوئے بڑے پروگرامات ہوئے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سارے خموش ہوگئے وقت کے ساتھ ساتھ سب نے خموشی استیار کر لی لیکن یہ واحد مرد مجاہد آغا سید جواد حسین نکوی ہے کہ چاہے وہ لاہور کی سرزمین ہو چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ اسلام آباد ہو چاہے وہ گجرہ والا ہو چاہے وہ پنجاب ہو سندھ ہو گلگت ہو کوئی بھی اس پاکستان کا خطہ ہو اگر کہیں بھی آپ کو فلسطین کے حق میں آواز بلند نظر آئے گی تو اس کا علمدار آغا سید جواد حسین نکوی ہوگا آج کے دن میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ یاد رکھیں آغا سید جواد حسین نکوی صاحب نے میاں والی میں ایک حکم کیا تھا کہ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے ہم اپنے گھروں پر فلسطین کے پرچم تو لگا سکتے ہیں ہم اور نہیں کچھ کر سکتے ہم اپنی گاڑیوں پر فلسطینی پرچم تو بلند کر سکتے ہیں تو لہذا آپ کے اس سبق کو میں آج یہاں پر سنا رہا ہوں کہ خدا رہا اس پر عمل کریں اور آخر کے اندر ایک وہ اہم کام جو ہم سب کر سکتے ہیں وہ ہے اسرائیلی تمام اشیاء کا بائی کارڈ اسرائیلی تمام اشیاء کا بائی کارڈ یہ کوک جتنی بھی آپ پیتے ہیں کوکا کولا جتنی بھی آپ پیتے ہیں اس کے منافع سے ہی وہ لوگ مظلوم فلسطینیوں پر ایٹم بم گراتے ہیں ان کو گولیاں مارتے ہیں لہذا آخر میں میری آپ سے یہ دردمندانہ اپیل ہے کہ ایک تو آغا صاحب کا وہ پیغام کہ ہر گھر پر فلسطین کا پرچم ہونا چاہیے ہر گاڑی پر فلسطین کا پرچم لگا ہونا چاہیے اور آخر میں یہ آج فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد کوئی بھی چیز خریدیں تو ہمیں اس چیز کی تصدیق ہونی چاہیے کہ یہ چیز اسرائیلی مسنوات نہیں ہیں اسرائیلی اشیاء نہیں ہے آپ سب اس چیز کا اعلان کرتے ہیں نا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اسرائیلی چیزوں کا بائی کارڈ کر کے اپنے فلسطینی بائیوں کا ساتھ دیں کیونکہ یہ یاد رکھیں ایمان کے تقاضے ہیں پہلا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکا جائے ہمارے وہ بس میں نہیں ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے جن کے اختیار میں ہیں وہ ستو پی کے سو رہے ہیں جن کے اختیار میں ہیں وہ ذاتی مفادات لے کے خاموش ہیں جن کے اختیار میں ہیں ان کے اپنے بچے بینک بیلس خود امریکہ میں ہیں وہ خود وہاں کے نیشنیلٹی ہولڈر ہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہمارے اختیار میں ایمان کا دوسرا درجہ آواز اٹھانا ہے آواز اٹھانا ہے اور میں آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ جو بھی آغا سید جواد حسین نقبی صاحب کی دعوت پر کال پر حکم پر آڈر پر یہاں پر تشریف لائے ہیں اور آخر میں خدا کی قسم تقریر کی آدھی جو تقریر ہے وہ میں نے آغا صاحب کی جملوں سے چوری کی ہوئی انہی کے جملے سن کے ہم آگے سناتے ہیں میں نے قبلہ ایک رکشے کے پیچھے آپ کا پیغام سنا دیکھا پڑا جس پر آپ نے یہ لکھا ہوا تھا کہ آج کے دور کے مسلمان آج کے دور کا مسلمان کل قیامت والے دن اگر اپنی نجات چاہتا ہے تو وہ فلسطینیوں کی حمایت سے مشروع تو اور حقیقت بھی یہی ہے قیامت کے دن آمال اپنی جگہ پہ نیکیاں اپنی جگہ پہ حج اپنی جگہ پہ روزہ زکاة نماز اپنی جگہ پہ قیامت کے دن یہ ضرور پوچھا جائے گا کیا دنیا میں تو نے میرے مظلوم فلسطینیوں کے لئے آواز بلند کی تھی نہیں تو لہذا آپ سب کا یہاں پر آنا اللہ مبارک کرمائے آمین وما علینا اللہ البلاو